اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر موجود ہر چیز کو انسان کے لئے بنایا ہے اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے رزق کا زیمہ اللہ رب العزت نے خود لے لیا میرے بندے تیرا رزق میں تجھے پہنچاؤں گا تو میری عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارق کر لے میں تیری ہر ضرورت میں تیرے ہر مسئلہ کے لئے کافی ہو جاؤں گا لیکن بندے نے بندے نے یہ سمجھا کہ میں اپنی ضرورتیں میں اپنی حاجتیں اور میں اپنے رزق کا انتظام خود کر سکتا ہوں اور نماز بھی چھوڑ دی اللہ رب العزت کو ناراض بھی کر دیا اور رزق کی دوڑ میں لگ گئے تو پھر اللہ رب العزت جس رزق کے لئے جس دنیا کے لئے انسان اللہ رب العزت سے دور ہوا اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں جہاں میں تجھے اسی کے حوالے کرتا ہوں اب تو خود اپنا رزق دون پھر اللہ رب العزت اس کی معیشت تنگ فرما دیتے ہیں بہت زیادہ ہوتا ہے پورا نہیں آتا لیکن اللہ رب العزت جب برکتیں آتا فرماتے ہیں تو بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن پورا ہو جاتا ہے تو ہمارا رجب کے حوالے سے جو ہمارا سیشن چل رہا ہے اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ رجب کے مہینہ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اور شعبان کے آگاز تک ہم آپ کو جو بیسیک مسائل وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو کچھ وظائف اسلامی کب افیشل اور کچھ آسان وظیفہ افیشل پر اپلوڈ ہو رہے ہیں اور اسلامی کب افیشل پر ہمارا جو آج کا ستائیس اٹھائیس سنتیس رجب کے حوالے سے اور اگر ایک دن اور مزید ملے تو مکمل رجب کے مہینہ کے حوالے سے ہمارے بیس وظائف ٹوٹل اپلوڈ ہوں گے اور دس اسلامی کب افیشل اور دس آسان وظیفہ افیشل پر ان تین دنوں کے اندر اندر تو ہمارا حاجت کے لئے وظیفہ رجب کا وہ اپلوڈ ہو چکا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل کے پلی لیسٹ میں اور شابان کی حوالے سے وظائف شابان وظائف ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون پلی لیسٹ اگر آپ سرچ کریں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اور دوسرا عمل جادو کے حوالے سے ہے اگر آپ پر کسی بھی قسم کا جادو ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ پر اثرات ہیں آپ پر بندش ہے تو آپ نے شابان کی ستائی یہ رجب کی وہ پیچھے بھی میں بتانا بھول گیا رجب ہے ستائیس رجب کے وظائف اور ستائیس رجب کے ستائیس اٹھائیس اٹھانٹیس رجب کی ہم یہ جو وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں ان کی انشاءاللہ پلی لیسٹ بھی بنا دیں گے آپ ان کو کیجئے گا آگے پھر شابان کی وظائف اپلوڈ ہوں گے ان کی بھی انشاءاللہ پلی لیسٹ بنے گی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں اور دوسرا ہمارا رجب کا وظیفہ جادو کے حوالے سے اگر آپ اثرات محسوس کرتے ہیں تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے صرف ایک دفعہ یا ایک دن تین نمازوں میں کر لیں تین اوقات میں کر لیں صبح دوپیر شام کر لیں یا فجر زہر مغرب کے بعد کر لیں زہر مغرب بشاہ کے بعد کر لیں کسی بھی تین نمازوں کے بعد آپ اس عمل کو کریں گے کرنا آپ نے یہ ہے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الرحیمین یا زلجل علیوال اکرام آپ نے اس کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی آخری دو صورتیں قرآن پاک کی آخری دو صورتیں آپ نے ستر مرتبہ پڑھنی ہیں آپ تین وقتوں میں کر لیں چاہے آپ تین دنوں میں کرنا چاہے تو بھی کر سکتے کوئی حرج نہیں ستر ستر مرتبہ آپ نے ان دونوں صورتوں کو پڑھنا ہے پہلے صورت الفلق پھر صورت الناس پھر صورت الفلق پھر صورت الناس ایسے ستر مرتبہ مکمل کر کے آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے اور اسی کو آئندہ استعمال کرنا ہے اس میں مزید پانی شامل کر لینا ہے اور جب آپ اس پانی کو استعمال کریں گے تو آپ کو ایک دم سے اپنی زندگی میں چینجنگ فیل ہوں گی آپ کو اپنے جسم میں ایک تبدیلی محسوس ہوگی اگر آپ کو یہ فیل ہو تو آپ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو یہ ایک نشانی ہے چینجنگ ایک نشانی ہے کہ آپ رسرات تھے جادو تھا بندش تھی اور یہ ضروری نہیں کہ کسی کی طرف سے کیا گیا ہو ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو فرق فیل ہو تو پھر تو آپ نے مستقل اس عمل کو تین دن کر کے تین دن کر کے ستائیس اٹھائیس 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 رجب کو یا اور کسی تاریخ میں بھی بات میں بھی اگر آپ وظیفہ دیکھتے ہیں تو کر سکتے ہیں تین دن آپ نے کر کے پھر اسی پانی میں مزید پانی ڈالتے جانا ہے اور وہی پانی استعمال کرتے رہنا ہے کم از کم چالیس دن تک انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر قسم کے جادو سے بندش سے نظر بات سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور اس میں کوئی شرائط نہیں ہے بس محسوس سیامے ہیں تو یہ عمل نہ کیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم